اسلام علیکم اسلام علیکم امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیوز جو ہے وہ prepositions of time پہ ہے یا prepositions of time پہ ہے بیسکلی ہمارے چینل سے یا مید زیادہ ویڈیوز نہیں بناتا prepositions یا grammar وغیرہ پہ لیکن this is the need of the day تو جو بھی چیز ضرورت ہوگی اس پہ ہم ویڈیوز ضرور بنائیں گے linguistics ہو grammar ہو یا language کی کوئی چیز ہو یا پھر literature ہو literature پہ تو ہم ویسی بھی ویڈیوز بناتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں at پہ, on پہ, end پہ اور by پہ اور یہ چار جو ہے prepositions of time as a prepositions of time ہی سے آج discuss کریں گے place کے لیے ہم پھر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کہ یہ ہم place پہ کیسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر تو شروع کرتے ہیں تو basically جب آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں basically ان تینوں پہ at, on اور end پہ تو یوڈیوب پہ آپ کے بہت سارے ویڈیوز ملتے ہیں اور وہ ایک formula پہ formula پہ اسی divide کرتا ہے جسے ہم triangle formula کہتے ہیں تین چار ویڈیوز آپ کو ملیں گے shortly ہم اس کو اگر by بھی اس کے ساتھ at کر لیں تو اگر ہم time کے لیے استعمال کریں گے تو at آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ specific place یا time کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ at کو as a prepositions of place بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس specific place کے لیے استعمال ہوگا تو ہم اس کو اس اسطلاح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ at استعمال ہوگا جو کہ چوٹی سی area اور area سے میرا مراد time ہے اس کو cover کرتا ہے پھر ہم دوسرے نمبر پہ on کو discuss کرتے ہیں جو کہ at سے توڑی بڑی place کو cover کرتا ہے یا time کو cover کرتا ہے اور اس کے علاوہ in ہے جو کہ اس سے بھی بڑی timing کو cover کرتا ہے اور by جو ہے وہ ایک الگ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سب سے پہلے in ہے in specific time کے لیے استعمال ہوگا بالکل specific for example چار بجے کے لیے یا ساڑے ایک بجے کے لیے ساڑے بارہ بجے کے لیے تو it جو ہے specific time ہوگا for example اگر ہم sentence means استعمال کریں so I'll come to the meeting at 4 p.m میں meeting میں آ جاؤں گا چار بجے شام کو تو یہ جو چار بجے ہیں چار بج کر کچھ منٹ اوپر نیچے یہ specific time کی بات کر رہے ہیں آپ یا for example I met her at 12.30 میں 12.30 پہ ان کے ساتھ ملا یا ملا تھا یا صرف آپ اس کو midnight کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں I dreamed at midnight میں نے رات کو midnight کو میں نے ایک سپنا دیا کہا تھا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ morning کے لیے یا afternoon کے لیے یا evening کے لیے آپ in استعمال کرتے ہیں in morning in the afternoon اور in the evening کیونکہ وہ جو ہے وہ hours کو cover کرتے ہیں صبح جو ہے وہ fix time نہیں ہے afternoon جو ہے وہ fix time نہیں ہے اس میں دو تین یا چار گھنٹے ہو سکتے ہیں اور evening جو ہے اس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ہو سکتے ہیں یا رات تک night تک اس کا time ہے تو اس لیے آپ eight استعمال نہیں کرتے midnight جو ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ یہ ایک fix time ہے اور اگر بارہ ساڑھے بارہ نہ بھی ہو تو ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ رات کا بیچ کا حصہ ہے دوسرا جو ہے وہ on ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ eight سے تھوڑا زیادہ area cover کرتا ہے یہ ایک day کو یا پھر ایک date کو ایک دن کو یا پھر ایک تاریخ کو cover کرے گا اور تاریخ جو ہے وہ بھی ایک دن ہی ہوتا ہے for example on friday on february second or on eads day تو اس طرح کی دنوں کے لیے ہم on کو استعمال کرتے ہیں i met her on friday کیونکہ آپ ادھر it استعمال نہیں کریں گے fix گھنٹہ minute وغیرہ اس میں mention نہیں ہے یا i got married on february second اس طرح کی example ہم اس میں دیتے ہیں thirdly جو ہے وہ ہمارے پاس in ہے اور in جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دونوں سے it اور on سے بھی زیادہ area کو cover کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ months کو cover کرے گا seasons کو جو ہمارے پاس چار ہے ایک air میں ایک سال میں یا پھر airs کو یا decades کو دس سالوں کو centuries کو سو سالوں کو یا پھر اس سے بھی زیادہ period کو cover کرتا ہے for example i met her in july in july آپ on اور it استعمال نہیں کریں گی کیونکہ یہ تیس دن ہوتے ہیں جلائے میں یا i saw her in winter یا for example i assigned my application in 2009 2009 میں یا پھر he was born in 1961 اس طرح بھی سے استعمال کرتے ہیں یا پھر centuries کے لیے بھی یا 60s 70s جو decades اس کے لیے پھر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر centuries کے لیے پھر استعمال کر سکتے ہیں کہ there was a great writer in 1700s in 1700s تو 1700s میں ایک بڑا writer گزرا ہے انگلیش literature کا وغیرہ وغیرہ اور future اور past کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ long periods کے لیے so in future اور in past آپ یہ دونوں past اور future کے لیے بھی in کا استعمال کرتے ہیں for جو preposition ہے وہ by ہے اور by جو ہے وہ ایک end time کے لیے specific end time کے لیے استعمال ہوتا ہے by the time اور by 4pm اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نہیں اس کے بعد نہیں no later than that تو اس کے بعد نہیں کے لیے آپ وہ time by جو ہے وہ استعمال کریں گے یا on یا before that time اسی وقت پہ یا اس وقت سے پہلے یہ کام ہوا تھا تو آپ پھر بھی by کا استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور یہ صرف time کی بات کر رہے ہیں place پہ اگر ہم جائیں گے تو ادھر اس کی usage جو ہے وہ الگ ہوگی for example i met her by 4pm تو میں اس کے ساتھ ملا چار بجے پہ یا پھر چار بجے سے پہلے یا i'll do my job by Sunday تو میں Sunday سے پہلے یا پھر Sunday تک اپنا کام جو ہے وہ ختم کر دوں گا so i hope کہ آپ لوگ 8 on n اور by کو سمجھ گئے ہیں اگر کوئی question ہے تو comment box میں drop کر دیں اگلی ویڈیو دکھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you very much موسیقی